بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان افیشل میں ہوں سمیرہ خان میں اس وقت اسلامباد سے لاہور موٹروے یعنی ایم ٹو موٹروے پہ اس وقت میں کھڑی ہوں اور یہ سیکشن جو ہے موٹروے کا سیکشن ہے یہاں پہ گو کے بلا اجازت ریکارڈنگ کی پرمیشن نہیں ہے مگر اس وقت یہاں پہ اسلامباد جو موٹروے اور ہائی ویس کے نیشنل ہائی ویس اور موٹروے کی پولیس ہلکار موٹروے کی پٹی پہ جس کو ہائی ویس ٹرپ بھی کہا جاتا ہے روڈ رنوے بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر وہ اپنی ایکسسائز کرتے ہیں ایمرجنسی لینڈنگ کی وہ ایمرجنسی لینڈنگ کیوں ہوتی ہیں ناظرین وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ گو کے اس کی ہسٹری میں جائیں گے آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے تھوڑی سی کہ کب شروع ہوئی اس کی تعمیر اور اس کا کس مقصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے خاص اس کے کوڈ ورڈز کیا ہیں اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اس کے اوپر آج کی ویڈیو بناتے ہیں اور روڈ رنوے اس کے حوالے سے بھی بتاتے چلے کہ پاکستان وہ مشرقی اور مغربی ممالک میں پاکستان وہ ایسا ملک ہے کہ جس کے روڈ رنوے کا ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ رہا ہے ہمیشہ اس میں کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا اس میں کبھی کوئی کیشولٹی نہیں ہوئی اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ نہیں ہوا جس کے بنا پر یہ کہا جائے کہ ہمارا ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ مغربی ممالک سے پیچھے تو آج اس کے پر ویڈیو کرتے ہیں اس کی ہسٹری جو ہے وہ پیچھے جاتی ہے جب عرب اسرائیل وار جا رہی ہے عرب اسرائیل وار جو ہے وہ شروع ہوئی اس کو آپریشن سکس دیز بھی کہا جاتا ہے آپریشن فوکس بھی کہا جاتا ہے نائنٹین سکسٹی سیون کی یہ بات ہے مگر اس نے پہلے ورلڈ وار ٹو ورلڈ وار ٹو کے اختتام کے اوپر جو روز ٹرپ سے اس کے بنانے کا عمل شروع کیا گیا اور نادی جرمنز انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہیں انہوں نے اقتدار میں آتے یا اپنے پاور انہانسمنٹ کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور عرب اسرائیل وار میں یہ اس کی اہمیت اور افادیت کیوں سامنے آئی جب اسرائیل نے چھے دن کے جو ان کی لڑائی تھی اس کے اندر انہوں نے چار ممالک چار عرب ممالک کے جو ملٹری ائر بیسس سے ان کو دیسیبل کر دیا اور ان کو دیسیبل کر کے ان کو بہت مقصان بھی پہنچایا اور یہ وہی جنگیں جس میں پاکستان کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے بہت سے تیارے جو کہ ممار گرائی تھے تو اس جنگ میں نہ صرف عرب ممالک بلکہ پاکستان میں بھی اس ہائیوے سٹیٹ یا روڈ رنوے کی اہمیت جو ہے اس کو ضروری جانا اور پاکستان میں دونوں ہائیوے ایم ون ایم ٹو دونوں کے اوپر ایم ون اسلامباد پشار اور ایم ٹو اسلامباد لاہور یہاں پہ ستائیس سو میٹر یعنی نو ہزار سیٹ کی ایک ہائیوے سٹرپ بنائی گئی جس کے اوپر یہ کوشش کی گئی کہ یہ اس سٹرکچر پہ بنائی جائے جس کے اوپر ملٹری ائرکرافٹ ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ہمگانی صورتحال میں کیونکہ ایڈورسری کا سب سے پہلا نشانہ کسی بھی ملک کے ائر بیسز ہوتا ہے ان کو ڈیسیبل کرنا ان کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اس صورتحال میں یہ متبادل جو روڈ رنوےز نہیں بنائی جاتے اور پاکستان پچھلے کئی برسوں سے اس کا کامیاب مظاہرہ بھی کرتا آرہا ہے وہ بھی آپ کو ویجولز نظر آرہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آگے چل کے تھوڑا سا پاکستان ائر فورس کے تمام تا تجربات آپ کو بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اپنے روڈ رنوےز کو کیسے مینٹین کیا ہوا ہے اور اس میں ادارے کون کون سے شامل ہیں اے پاکستان کی وہ پاکستان کی جو نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز کا کیار جن کی ایجس منسٹری کے اندر وہ آتے ہیں وہ منسٹری ہے اور منسٹری آف کمیونکیشن منسٹری اوزن مواصلات کی منسٹری ہے وزارت ہے وہ اس کے اندر مشترکہ ایک جو ہے وہ اپنی کوششیں وہ رینڈر کرتے ہیں پچھلی جو اکٹوبر 2020 میں اس طرح کی ایک لینڈنگ تھی گئی ائر فورس کی جانب سے اسے مراج تیاروں نے حصہ لیا پاکستان کے مختلف ایر بیسس سے مختلف فائٹر ائرکارٹس نے حصہ لیا اور انہوں نے یہ کامیاب جو ہے ایک تجربہ کیا اس کے علاوہ پاکستان میں دیس میں ممالک میں بھی جا کر جب ائر شوز ہوتے ہیں ان ائر شوز میں بھی پاکستان نے روڈ رنویز اور اپنے مختلف جو کمالات ہے اس کا مظاہرہ کیا اس نے پاکستان کے تقریباً تمام فائٹر ائرکس پر ائرکس پر ائر شوز میں بھی آپ دیکھے ہوں گے میں اسے چکری سے تھوڑا تر پیچھے کھڑی ہوں پاکستان کی جو روڈ رنوی ہے روڈ سٹرپ ہے وہ شیفوپورا کے پاس جو ہے وہ ایک اور اس کے لیے ایک کرو کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو روڈ رنوی کا جو حصہ ہے جو موٹر ویز پر ہائیوے سے بنایا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کرو شامل نہیں ہوتا یہ ایک بہت لمبی پٹی ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا موڑ نہیں آنا چاہیے یہ لانڈنگ فائٹر ائرکرافٹ یا ایون کمرشل فلائٹس جو ان کی انگامی لانڈنگ کے لیے خیال رکھا جاتا ہے نہ ہی اس پٹی میں کسی قسم کا اوور ہیڈ ویج یا کسی قسم کا انڈر پاس جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تو باقی تفصیلات جو ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ مزید بھی دوں گی ابھی کا جو انٹرو ہے وہ یہاں پہ موٹر ویز میں نے آپ کو دیا تاکہ ایک جگہ کی جو ریلیونس ہے گھر پر آ رہا ہے تو ویڈیو آپ دیکھئے اور پتن لائے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم ایر فورس کے جیٹس اور دوسرے آلاتے ہر کے علاوہ بھی ہم اس طرح کی اگر کوئی ویڈیو بنانا چاہیں تو آپ اس میں کیا دیکھنا چاہیں گے مجھے آج تھوڑا سے مضمون ذرا ہٹ کے لگا تو میں نے سوچھا ہے سوپر بات کی جائے ناظرین یہاں پہ اگر ہم ڈیٹیلز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایر فورس نے ایم ون ایم ٹو کب استعمال کی ان دونوں موٹر ویس کے اوپر چار روڈ سٹرپس ہیں جس کو ہائیوے سٹرپ کہا جاتا ہے اور اس سے شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر وی پولیس کی جو ایک موبائل ہے وہ بلکل سامنے کھڑی ہے اور جب سے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اس کا مقصد یہ تھا کہ چالکوٹ موٹر وی واقعہ آپ کو سب کو یاد ہوگا اس میں ملک دشمن اناثر نے پاکستان کو بے تہاشا اس ایک واقعی کی وہ سے زلیل بھی کرنے کی کوشش کی مگر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں ان کے ایک سب انسپیکٹر وہ پٹرولنگ پہ تھے انہوں نے مجھے دیکھا جب اکیلے کام کرتے ہوئے تو نہ صرف انہوں نے اپنی گاڑی وہاں روکی بلکہ جتنی درستہ میں کام کر رہی ہوں انہوں نے اس گاڑی کو میری سہولت کی خاطر حفاظت کے پیش نظر یہاں پہ روکا اور وہ خود بھی اس سائٹ پہ کھڑے ہیں تاکہ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو کسی روڈ یوزر کی بدتمیزی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ خیر سے ہمارے بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ خاتون کو سڑک پر اکیلہ دیکھتے بھی ان کا جو ایک رگے ذرافت ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے تو اس طرح کے ناخشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس جو ہے وہ میرے یہاں رکھتے ہی آگئی ہے تو اب انفرمیشن آپ کو میں تھوڑی سی بتاتی چلوں پاکستان ائر فورس نے موٹر وے کی چاروں سٹرپس کو یوز کیا دو مواقع پر اور فور امرجنسی رنوے سیکشن جو ہی آپریشنل ہیں ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے ریموویبل کانکریٹ جو میڈینز ہیں اور ان کو فورک لفٹرز کے ذریعے اور پاکستان ائر فورس نے ان دونوں کو کبھی یوز کیا پہلی مرتبہ سن 2000 میں جب اس نے لینڈ کیا ایک F7P فائٹر اور یہ کہاں پہ لینڈ ہوا یہ سپر مشاہد ٹرینر اور ایک سیون تھرٹی اور دوبارہ 2010 میں لازٹ اوکیزن اس کا تھا جب پاکستان ائر فورس نے یوز کیا رنوے سیکشن آن دی ایم ٹو موٹر وے آن سیکنڈ اپل ٹو تھاؤزنڈ تین تو لینڈ ری فیول آنڈ ٹیک آف ٹو جیٹ فائٹر اور ایک میراج تھری اور ایک F7P اور دوہزار بیس میں ابھی اس کو آخری مرتبہ اکٹوبر میں دوبارہ وہ مشکی کی گئی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا مارچ دوہزار انیس میں پاکستان آلسو یوز سیکشن آف ایم ٹو موٹر وے ٹو لینڈ اٹس فائٹر جیٹس ٹو ڈیمنسٹریٹ اٹس کیپیبیلیٹی اور دین اگین اکٹوبر ٹو تھاؤزنڈ ٹونٹی تو یہ چار پانچ مواقع تھے جس میں دنیا بھر کی جانب سے نہ صرف یہ دیکھا گیا بلکہ پاکستان ایر فورس نے اس کو ڈیمنسٹریٹ بھی کیا اور دنیا میں اب پاکستان کے علاوہ چھ سات ممالک ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف ان روڈ رنویز کو استعمال کیا بلکہ ان کو مکمل طور پر فعال بھی رکھا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے ان کو کام میں لائے جا سکے جب بھی ایسٹرن مورڈر کے اوپر تینشنز ہوتی ہے پاکستان کے اور بھارت کی تو یہ روڈ رنویز جو ہیں ان کے درمیان میں یہ کانکریٹ کے جو بلکس ہیں ہٹا دیے جاتے ہیں فورک لفٹرز کے ذریعے اور ان کو ایک فنکشنل رنویز کے ذریعے ہر وقت تیار کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی حال میں یہ استعمال کیا جا سکے اور شیخو پورا میں اس کا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سینٹرل ایرو سپیس جو ہماری ایر پاور سینٹرز ہیں جس میں رفیقی شورکوٹ اور دوسرے ایر بیسز آتے ہیں وہ اس جگہ سے قریب ہیں اس پٹی سے قریب ہیں تو وہاں ہمیں قریب ہوتا ہے اسی طرح پشاور ہے پشاور ایر بیس اور جو بڑا بیر ایر بیسز ہیں وہ اس کے قریب پڑتے ہیں جس سے ہم اس کو کسی بھی پشاور کی ایم بن کی پٹی کو استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کا بھی لوگ جو میں نے ذرا کچھ جلدی میں بنایا ہے ورنہ شاید میں کچھ اور بھی بہتر کر سکتی تھی مگر میں چاہتی تھی تھوڑا سا مختلف ہو تو اگر آپ کو کچھ پسند نہ بھی آئے تو برائے مہربانی ذرا اچھے الفاظ میں سیجیسٹ ہو جائے گا آپ سے کل تک کیلئے اجازت چاہتی ہو موٹر وی پولیس کا بہت شکریہ اسلامباد کا ان کے جو آفیسرز اس وقت کھڑے یہ میری حفاظت کیلئے ان کا بہت شکریہ اور آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا